سوم میں سہری اور افطار سہری اور افطار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بکیرو بالافطار و آخر السحور افطار میں جلدی کرو اور سہری میں تاخیر کرو اس حدیث کو امام ابن سعد نے اس کو ابن عدی نے القامل میں روایت کیا ہے کیا ہیں بکیرو بالافطار یعنی سورج غروب ہوتے ہی جلدی کرو افطار کرنے میں بے وجہ اس کو ٹالو مت اور سہری کو دیر سے کرو یعنی آخری وقت میں سہری کرو اس کا وقت ختم ہونے سے پہلے دیری کا مطلب یہ نہیں کہ وقت ختم ہو گیا اور پھر بھی کھاتا بیٹھا ہے کہ دیر کرنا اس میں نہیں بلکہ سہری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے آخری آخری وقت میں وہ کیا کریں سہری کھائے تو یہ حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يزال الناس بخیر ما عجل الفطر لوگ ہمیشہ بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کرتے رہے ہیں فَإِنَّ الْيَهُودَ يُعَخِّرُونَ اس لئے کہ یہود دیری کرتے ہیں یہود افطار میں کیا کرتے ہیں دیر کرتے ہیں یہاں تک کہ ستارے نکل آئیں تب تک کہ انتظار کرتے ہیں تو یہ یہود کا عمل ہے تو اتنی دیر کرنا کہ ستارے نکل آئیں یہ صحیح نہیں ہے جائز نہیں ہے تو جلدی کرو کس میں افطار میں اور امت خیر پر رہے گی اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اسی طرح سے روزے کا ایک عمل یعنی رمضان کا ایک عمل یہ بھی ہے کہ افطار کے کھانے میں ہم افطار کی دعا کو نہ بھولیں چاہے کتنا ہی لذیز کھانا کیوں نہ ہو ہم افطار کی دعا کو بھولنا نہیں بلکہ بہت سے لوگوں کو تو دعا یاد بھی نہیں ہوتی ہے دعا یاد کرنا چاہے بسم اللہ کہہ کے ہم افطار شروع کریں اور اس کے بعد دعا ہے کیا دعا ہے کھانے کے بعد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ کہتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے قال ذہب الضمع وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ کیا مطلب ہے پیاس چلی گئی رگیں تر ہو گئیں سوکھا وگلاتا رگیں تر ہو گئیں اور اجر پکا ہو گیا انشاءاللہ یعنی اگر اللہ نے میرا عمل قبول کیا اگر اللہ نے چاہا تو ضرور اجر اس پر ملے گا تو یہ جو دعا ہے ابو دعوت اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے